سلامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ویڈیوز کی سلسلے کو جاری کی ہوئے ہمیں امید ہے آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور کوشش کر رہے ہوں گے کہ جو پچھ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو سمجھیں اور اس کے پر عمل کریں آپ یقین کریے تھوڑا سا لائف سٹائل سینج کرنے سے تھوڑا سا توجہ دینے سے تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے آپ اپنے گھر کو ایک بہتر گھر بیماریوں سے پاک گھر اور اپنے ملک کو اپنے معاشرے کو بیماریوں سے پاک معاشرہ اور ملک بنانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کو کچھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا علم حاصل کریں اور کوشش کر کے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجئے ہم جو سب سے بڑی ماں کی مشکلات ہیں اس کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور وہ ماں کی مشکل کیا ہے کہ ہر ماں سے آپ یہی سننے کہ بچے کھانا نہیں کھاتے پوری میں پھر میں اگر پانچ ماں چھوٹے بچوں کی بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو وہ یہی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی تم اپنے بچے کو کیسے کھانا کھلاتے ہیں ہمارا بچہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا بچے ماں موجود ہوتے ہیں آپ کو ایک بات اگر ہم یہ بتائیں تو آپ کو سنن کے ہنسی بھی آئے گی اور آپ محضوظ یقینا ہوں گے کہ بچے پڑے خوشیار ہوتے ہیں آپ ان کو بچہ نہ سمجھئے وہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑوں سے زیادہ خوشیار ہوتے ہیں اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں امپورٹنس دی جاری ہے ہمارے بارے میں باتیں کی جاری ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کوئی خاص بات ہے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہماری باتیں ہو رہی ہیں تو بچے جو ہے نا اور کھانا نہیں کھاتے تو ہم آج آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کریں گے ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیے اور اور کریے کہ بچے کتنے ہوشیار ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں کس طرح سے منواتے ہیں اور ہم ان کے آگے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں ہمارا بچہ کھانا بالکل نہیں کھاتا اور اس کا کوئی حل بھی سمجھ نہیں آتا یہ وہ سوال ہے جو اکثر والدین اپنے بچوں کے مطالق کرتے ہیں اس زمن میں وہ بچارے بہت ہی متفقی رہتے ہیں خاص طور پر مائیں اپنے جن بچوں کے مطالق آپ کو یہ فکر ستاتی ہے کہ وہ اس قدر کھانا نہیں کھاتے جس قدر آپ کھلانا چاہتے ہیں تو اس مسئلح کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بچے کو کسی ماہر طبیب کو دکھائیں یعنی کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بچے کو کوئی بیماری تو نہیں ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ کھانا نہیں کھانے کا کوئی بھی سبب نہیں ہے تو مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ بہت حد تک حل ہو گیا ہم آپ کو ایک ایسی بچی کا قصہ بتاتے ہیں جو اسی غرض سے ایک یعنی کلینک میں داخل کی گئی کہ وہ کچھ نہیں کھاتی بچی کے طبیب معاینوں اور آزمائشوں پر یہ علم تو ہو گیا کہ بچی کو کوئی بھی مرد نہیں ہے لیکن بچی کی روداد نہائی دلچسپ تھی بچی کی ماں خود بھی ماشاءاللہ طاقت پر پربان دام خاتون تھی جو خود بھی کھانے پینے کی شوقین تھی اور بچی کو بھی ہر قیمت پر زور، دھونس، لالچ، محبت، دھمکی، سختی سے اپنے لحاظ سے کھانا کھلانا چاہتی تھی لیکن بچی نہیں کھاتی تھی بلکہ مزاہمت کرتی تھی ان خاتون کو غالباً یہ پتہ نہیں تھا کہ بچوں کی غزائی ضروریات کس قدر ہوتی ہیں نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ بچوں کی غزائی ضروریات زندگی کے بعض اطفار میں یعنی کہ بعض بختوں میں معمول سے کم ہو جاتی ہیں ان خاتون کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا جو مرغوب اور مرعوب کرنے کا انداز تھا جس طرح سختی کر کر کے وہ اپنی بچی کو کھلانا چاہتی تھی اس سے اس چھوٹی بچی میں صرف بغاوت اور عدم تعاون پیدا ہو رہا تھا یہ باغی بچے حالانکہ عمر میں چھوٹے اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں لیکن شروع ہی سے یہ دو باتیں ضرور جان لیتے ہیں ان کے پاس دو طاقتور اصلاح ہوتے ہیں پہلا ان میں کھانا کھانے سے انکار کرنا یاد اکھیں یہ ان کے پاس دو طاقتور اصلاح ہیں کہ کھانا کھانے سے انکار کر دینا اور دوسرا پورٹری ٹرین نہ ہونا یعنی کہ اس کی تربیت نہیں دینا پورٹی کی تربیت نہیں دینا آپ بچے کو کھانے کی میز تک تو سبردستی لاسکتے ہیں لیکن اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں اس طرح آپ اس کو واش روم تو لے جا سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پورٹی پہ جانے کے لیے یعنی پورٹی ٹریننگ کے لیے تیار ہو جائے ہم آپ کو اس سے آگے بہت کچھ بتانا چاہیں گے آپ بالکل پریشان نہ ہوئی ہے اگر آپ نے بچے کی نفسیات کو سمجھ لیا تو آپ یقین کیجئے آپ کا بچہ کھانا بھی کھائے گا آپ کا بچہ بہت جلدی پورٹی ٹرین بھی ہو جائے گا اس کی صحت بھی ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی آپ کا چرچرہ پن اور اداسی بھی دور ہو جائے گی